جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ اور کوئی بات شگنی ہے فوراں اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے اب تو الیاس قادری صاحب کا بقیدہ کلپ آیا ہے کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے جی جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ اور کوئی بات شگنی ہے فوراں اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے اب تو علیہاص قادری صاحب کا بقیادہ کلپ آیا ہے کہ اگر جوتی اُلٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے جی اگر چپل اُلٹی ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا تو نہیں کہیں پڑا استعمال شدہ چپل جو ہے وہ اگر اُلٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے اگر چپل اُلٹی ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا تو نہیں کہیں پڑا استعمال شدہ چپل جو ہے وہ اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے جوتا الٹا ہو تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ اور کوئی بات شب نہیں ہے فوراں اس کو سیدھا کرنے بھاگ جاتے ہیں یہ پرانے لوگ سمجھتے تھے اب تو الیاس قادری صاحب کا بقیادہ کلپ آیا ہے کہ اگر جوتی الٹی ہو تو اس کو سیدھا نہیں کرنا چاہیے جی اگر چپل الٹی ہو جائے تو پھر کیا جھگڑا ہوتا ہے جھگڑا تو نہیں کہیں پڑا استعمال شدہ چپل جو ہے وہ اگر الٹا پڑا ہو تو اس کو سیدھا کر دینا چاہیے